موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ پیارے بھائیو اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس کورس میں روضہ کے احکام اور مسائل سکھتے ہیں آج ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے ایک مسلمان کو ان کی جانکاری رکھنی چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے روضہ کو برد سکے اور روضے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو سکے تو مجموعی طور پر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے ایک کا تعلق نکالنے سے ہے جسے استفراغ کہتے ہیں اور دوسرے کا تعلق داخل کرنے سے ہے جسے امتلا کہتے ہیں اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے پہلے نمبر پر جمع ہے رمضان میں دن کے وقت روضہ کی حالت میں مرد اور عورت پر جمع کرنا حرام ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر اور علم ہوتے ہوئے رمضان کے دن میں بحالت روضہ اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کے اوپر کفارہ ہے قضا ہے اور اوگناہگار بھی ہوگا اسی سے پتا چلا کہ اگر کسی آدمی نے بھول چوک سے یا نا جاننے کی ویسے ایسا کیا تو اس پر کفارہ نہیں اور نہیں اوگناہگار ہوگا کفارہ کیا ہے اگر جان بوجھ کر کے اور علم رکھتے ہوئے روضے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو کفارہ ہے ایک غلام آداد کرنا جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مسلسل دو مہینے کے روضے رکھے جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا وہ کرنے لگا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے آپ نے فرمایا حل تجدو رقبتن تعتقوہا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو اس نے کہا کہ میرے پاس غلام آداد کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے فرمایا فحل تستطیعو انتسوما شہرین متتابعین اچھا تو کیا دو مہینے کے لگاتار روضے رکھ سکتے ہو اس نے کہا کہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا آپ نے پوچھا فحل تجدو اتعام ستین مسکین کیا ساٹھ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا کہ مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا اسی دوران آپ کے پاس خجور کا ایک ٹوکرہ آ گیا آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو کہنے لگا اے اللہ کے رسول اپنے سے زیادہ فقیر پر اللہ کی قسم مدینہ کی ان دونوں سیاہ پتھریلی پہاریوں کے بیچ میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے حتیٰ کہ آپ کے دات مبارک نظر آنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا کہ اتئیم ہو اہلک جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں کی رضا مندی سے جمع ہوا تو دونوں پر کفارہ الگ الگ لازم ہوگا اگر کئی دن جمع کیا آپس کی اتفاق سے تو کئی کفارے دونوں پر لازم آئیں گے البتہ اگر شوہر نے مجبور کیا تو صرف شوہر پر کفارہ لازم آئے گا البتہ اگر ایک ہی دن کئی مرتبہ ہم بستری کی تو چونکہ کئی مرتبہ ایک ہی رودے کو خراب کیا ہے تو اس ناہیاں سے اس پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گا ہاں اگر کوئی آدمی سفر سے آتا ہے اور رودے سے نہیں تھا بیوی کو پایا کہ وہ ابھی حیث سے پاک ہوئی ہے اور اس دن وہ رودہ سے نہیں تھی کیونکہ حیث سے پاک ہوئی ہے اور ہم بستری کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح اسلام نے اس بات کی بھی اجادت دی ہے کہ رمضان کی راتوں میں ایک آدمی شوہر بیوی کے تعلقات قائم کر سکتا ہے البتہ یہ جو جو جواز ہے فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک ہے اگر فجر کی اذان ہو گئی تو جمع حرام ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَةُ کہتے ہیں یا چھو کر کے ہو یا بوسا لے کر کے ہو جیسے بھی ہو اگر کوئی آدمی سپرم کو گراتا ہے شہوت سے تو اس کا روضہ ٹوٹ جائے گا اور گناہگار بھی ہوگا اور اس پر روضے کی قضاء بھی لازم ہے البتہ کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ ہم بس طریقے ساتھ خاص ہے اور روضہ اس لیے ٹوٹ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَدْعُ شَهْوَتَهُ وَتَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ عَجْلِ کہ بندہ میرے لیے اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑتا ہے گویا روضے کی حالت میں شہوت پوری کرنا حرام ہے اور اس سے روضہ ٹوٹ جائے گا تیسری چیز جس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حید اور نفاس کا خون جاری ہونا تو اس سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس حالت میں عورت کے لیے روضہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے چونتھی چیز جس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوچ کر کے قی کرنا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوچ کر کے قی نہیں کرتا ہے بلکہ خود بخود قی آ جائے تو اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ سننے ابی دعود اور سننے ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے خود بخود قی آ جائے اس پر قی نہیں اور جس نے جان بوچ کر کے قی کیا اسے چاہیے کہ روضہ کی قضا کرے جن چیزوں سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے انہوں میں پانچویں نمبر پر جان بوچ کر کے کھانا پینا البتہ اگر بھول چوک کر کے کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے تو اس سے روضہ متاثر نہیں ہوگا اس کو چاہیے کہ روضہ مکمل کرے شہی بخاری اور شہی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے بحالت روضہ بھول چوک کر کے کھا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنا روضہ مکمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے اس کا روضہ ہو جائے گا کیونکہ وہ بھول چوک کر کے کھا پی لیا ہے چھٹھی چیز جس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے ناک کے راستے پیٹ تک پانی پہنچانا یا گردن کے رگ کے راستے غزائیت پہنچانا یا خون کا انجیکشن دینا ان سب حالتوں میں روضہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان چیزوں میں غزائیت پائی جاتی ہے اسی قبیل سے طاقت کے انجیکشن بھی آتے ہیں کیونکہ وہ طاقت کے لیے دیے جاتے ہیں اور غزہ کے قائم مقام ہوتے ہیں لہذا ان سے بھی روضہ ٹوٹ جائے گا البتہ اگر انجیکشن ایسا ہے جو نورمل ہے اور غزائی انجیکشن نہیں تو اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا اسے لینے میں اختیار ہے ایک آدمی کو اگر وہ چاہے تو روضے کی حالت میں لے سکتا ہے اور اگر رات میں روضہ کھولنے کے بعد لے تو اور بہتر ہے لیکن اگر انجیکشن غزائی نہیں ہے تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ساتوے نمبر پر جسم سے خون کا نکالنا چاہے سنگھی یا پسنے لگوانے سے ہو یا کسی مریض کو خون دینے کی خاطر ہو ان صورتوں میں امام احمد اور ایک قول کے مطابق شافعیہ کے نزدیک روضہ ٹوٹ جائے گا جبکہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پچھنا لگوانے سے یا ضرورت کے وقت مریض کو خون دینے سے روضہ نہیں ٹوٹتا یہاں پر ایک مسئلہ اور جاننے کا ہے کہ گردوں کی صفائی جسے ڈائیلیسس کہتے ہیں اس سے بھی روضہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ڈائیلیسس کا عمل غزائی مواد یا نمکیات کے بغیر ممکن ہوتا ہی نہیں ہے گردوں کے مریض کو ویسے بھی چاہیے کہ روضہ نہ رکھے ایک اہم مسئلہ یہ بھی یہاں پر سمجھنا ہے کہ اگر معزن نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی ادان دے دی اور لوگوں نے افطار کر لیا تو ایا لوگوں کا روضہ ہوا یا ان کو قضا کرنی ہوگی تو اس اسلحے میں علماء کے دو اقوال ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی افطار کر لی تو اس پر قضا ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ دن باقی تھا اور اس حوالے سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا روضہ صحیح ہے اور اس پر قضا نہیں ہے کیونکہ اس نے جان بوچھ کر کے ایسا نہیں کیا ہے معزن نے وقت سے پہلے ادان دے دیا لہذا انہوں نے افطار کیا ہے تو اس پر قضا نہیں ہے اور مجاہد اور حسن رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے اور امام اسحاق اور امام حمل سے بھی ایک قول یہی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ربنا لا تواخدنا ان نسینا وختانا کہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اے اللہ ہمارا مواخد نہ کرنا ہمارے گرفت نہ فرمانا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں بدلی والے دن افطار کر لیا بدلی چھائی ہوئی تھی اور سمجھا کہ سورج ڈوب گیا ہے ہانا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا افطار کر لیا پھر سورج نکل آیا تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر سورج نکل آیا اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ لوگوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قضا کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ضرور بیان کرتی ہیں کیونکہ لا اجوزو تاخیر البیان ان وقت الحاجہ ضرورت کہ وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جائد نہیں اور چونکہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان نہیں کی اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روضہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا اس دن کے بدلے لیکن اگر کوئی آدمی احتیاط کرتے ہوئے ایک روضہ رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں مسنف عبد الرزاق کی ایک روایت آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آسمان پر بدلی چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے افطار کر لیا پھر ہم نے دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں معاملہ بلکل آسان ہے ہم نے کوشش کی تھی ایک دن قضا کر لیں گے تو اس روایت کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو احتیاطاً قضا کر لینا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں قضا کرتا ہے تو اس بات کی بہرحالہ گنجائش پائی جاتی ہے وَسَلِ اللَّهُمَا لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَعٍ موسیقی